ملالا یوسف زئی کا ایک خط موصول ہوا ہے اس خط میں ملالا یوسف زئی نے وزیراعظم سے ایک اہم مطالبہ کر دیا ہے یاد رہے کہ ملالا یوسف زئی پوری دنیا میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اور انہیں انہیں خدمات کے باعث نوبل انام بھی مل چکا ہے جبکہ وہ پاکستان کی دوسری شخصیت ہیں جو کہ نوبل انام حاصل کرنے والی ہیں اس کے علاوہ ملالا یوسف زئی کی جانب سے پوری دنیا میں چھوٹی بچیوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مختلف انجیوز کے ساتھ کام بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی اپنی انجیو بھی پوری دنیا کے اندر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر زور دیتی ہے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ملالا یوسف زئی کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو خاص طور پر ایک خط لکھا گیا ہے جس میں وزیراعظم عمران خان سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے اس خط میں ملالا یوسف زئی نے وزیراعظم عمران خان پر زور دیا کہ وہ افغان مہاجرین کی حفاظت کریں اور لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مدد فرہم کریں نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی نے افغان مہاجرین کے لیے سرحدیں کھولنے کی بھی درخواست کی ہے اور انسانی بہران کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے ملالا یوسف زئی نے افغانستان کے حالیہ طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ افغان مہاجرین کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان کیمپوں میں موجود لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنایا جائے پناہ گزین بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹریوی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مستقبل ضائع نہیں ہونا چاہیے وہ مقامی سکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں مہاجر کیمپوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ملالا یوسف زئی نے مزید کہا کہ لڑکیوں کو سیکیورٹی اور تحفظ بھی فراہم کیا جائے نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی نے کہا کہ ہم اس حوالے سے خاص طور پر کوشش کر رہے ہیں اور میں نے پاکستان کے وزیراعظم کو خط بھی لکھا ہے کہ ہر ملک کا ایک کردار اور ذمہ داری ہے اور انہیں اس کو ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے ملالا یوسف زئی کا پاکستان کے وزیر اطلاعاتوں نے شریعت فواد جودری سے بھی رابطہ ہوا اور انہوں نے اس بات پر زور دی کہ افغان مہاجرین کے بچوں اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا جائے